ہی گائیز گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائے نیو ولاغ تو میں ہوں سکلہ تو گائیز کافی دن سے میری سردرد ہو رہی لیکن میں سستی کا رہا تھا تو آج سستی مجھے رات کی مہنگی بھر گی بہت ہی زیادہ سر میں رات کی درد ہو رہی مجھے پوری رات میں پوری رات سو نہیں سکا سردرد کی وجہ سے تو مجھے اینک کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہو چکی حب لگانے کی کیونکہ امبیل میں ویڈیو ڈیٹنگ کرتے ہیں امبیل زیادہ چلانے سے کافی زیادہ پریشر پر آیا ہے آنکھوں پر تو آج میں آن لائن اینک مگاؤں گا تو اینک سیالکورٹ سے مگائی جائے گی آن لائن تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا اینک میں آج لے کیا ہوں گا تو آن لائن آ جائے گی بارہ ایک دو بجے کی بیچ بیچ تو اس کے بعد ہم لوگ اینک لگائیں گے تو آج کا ولاگ صبح صبح سے شروع ہو چکا ہے تو صبح کا موسم بہت ہی زیادہ مزیدار ہے ویسے بھی بادل شائع ہوئے ہیں تو اور تھنڈی تھنڈی وائیں چل رہی ہیں صبح صبح تو بہت ہی زیادہ مزیدار موسم ہے تو کافی واہ کی ہم نے اور میرے ساتھ بچے بھی ہیں واہ کرنے کے لیے تو ابھی بالکل آپ صبح صبح دیکھ سکتے ہیں اس روڈ میں شانتی ہے کوئی بھی نظر نہیں ہا رہا صبح کا محول ایسے اگر آپ کسی دوست کو گوھوں میں سیر کرنے کا موقع ملے یا شہر میں سیر کرنے کا موقع ملے تو وہ الگ گوھوں کا الگ مزہ ہوگا گوھوں کا تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں اینک ہے جو آن لائن نہیں آئے گی بلکہ میرے بھرے بھائی کی سیالکوٹ میں دکان ہے تو ادھر سے میں اینک مگاؤں گا تو آج بارہ ایک بجے کے بیچ بیچ میری اینک آجے گی تو جب اینک آئے گی تو اپنا ملاغ اس ٹیم ہی سٹار کریں گے تو ابھی آپ اس ویڈیو کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے لیے لائک بٹن ہے وہ ٹھوک دینا ہے تو آج میرے ساتھ ہیں بچے سیر کرنے کے لیے پہلے میں ارزانہ ہی کیلے ہی سیر کیا کرتا ہے تو آج میرے ساتھ ہیں بچے تمہارا کہنا ہمیں احمد اور تمہارا تمہارا محمد فضان احمد اور ارفان میرے ساتھ ہیں ہمیں واقع کرنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ دور جانا آگے اس کے آگے گاؤں ہاں تو ادھر ایک سٹاپ ہے اس ادھر تک آج سیر کرنی ہے تو ہمارا گاؤں ادھر ہے ادھر سے لے کہ ہم لوگ تقریباً ابھی تک ہم نے آدھا کلومیٹر سیر کر لیا ہے تو آج ایک کلومیٹر ہم نے سیر مکمل کرنی ہے تو کافی زیادہ سنسان رستہ ہے تو بہت ہی مزا آ رہا آج سیر کرنے کا تو ابھی صبح صبح اسے نلکے کا ہم لوگ تازہ پانی بھی میں گے صبح صبح بہت ہی مزیدار اور فریش پانی بلکل ادھر کوئی بھی آگے پیچھے گھر نہیں ہے اگر گھر ہوگا تو اس کا پانی گندہ لیکن یہ پانی بلکل فریش اور صاف سترہ پانی ہے مزیدار پانی ہے ہمارے پاس گلاس کا پارسل ہے بہت ہی وقت کے بعد پہنچ چکا ہے تو ابھی میرے پاس ہے لیکن ابھی مجھے ابھی اس ٹیم ہے چار بجے ہیں لیکن ابھی مجھے شام کا ٹیم ہے بارش بادل شایعہ ہے تو مجھے کافی زیادہ دوندلا دوندلا نظر آ رہا ہے لیکن کیمبرے کے سامنے بھی مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا آئیز کے اوپر بہت ہی زیادہ اس ٹیم درد ہو رہی ہے تمہارے پاس پارسل پہنچ چکا ہے تو میں آپ لوگوں کو گلاس دکھاتا ہوں یہ دکھانا تو یہ رہی ماری اینک تو یہ اس پیک میں آئی ہے ابھی تاکہ سے میں نے کھولا نہیں گرمی بہت ہی زیادہ آئے تو تقریباً چالی ڈگری تھا تو ابھی موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس لئے سوچا کہ چار پانچ بچے اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں گا تو ہمارے پاس یہ پہنچ چکا اس سے پہلے ہم کوش ٹرائی کر لیتے ہیں تو اب بتاؤں میرے سامنے ہے یہ چھوٹا کا بچہ موسم تو اس کے سامنے بلکل خراؤں ہوں گا تو میں اپنی دونوں آنکھ باری باری اگر ایک ہاتھ ادھر رکھوں گا تو ایک ہاتھ ادھر رکھوں گا وضا چال چکا ہوگا کہ کس طرح کون سی آنکھ میں زیادہ مسئلہ ہے تو ابھی سامنے موسم خراؤں ہے تو اس نے شعرہ کرانا جیسے اندھیرے میں بچپن میں سکولوں میں ہم لوگ کیا کرتے تھے میڈیکل ٹیم آتی تھی تو اس طرح ہم نے آج کریں گے تو ابھی میں اپنی آنکھ ہیں جو اس پر ایک ہاتھ رکھ دوں گا موسم انگلے ساتھ اشارہ موسم تم تھوڑی سی نے دور ہو جو تھوڑی سی تو ابھی تم نے شعرہ دینا ہے جو ابھی وہ میں اگر گلت بولوں گا تو تم نے درسنا کہ یہ گلت ہے مجھے پڑا چال جائے گا کون سی آنکھ میں زیادہ مسئلہ ہے جلو یہ کسی ہے تو یہ دو ہیں گلت گلت ہے یہ یا دو ہیں تندلے تندلے نظر آ رہے ہیں مجھے دو گائز نظر آ رہے ہیں اس آنکھ میں لگتا تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ یہ اس نے تین کہا تین کیے تھے تین انگلیوں کو شعرہ کر لیکن مجھے دو نظر آ رہے ہیں دندلے دندلے ہو بھی تو ابھی اس آنکھ میں چاہ کر لیتے ہیں ابھی بتاو یہ تین یہ تین گلت یہ بھی گلت گائز دونوں آنکھ میں مسئلہ ہے تھوڑا سا ہے دونوں ہی دندلے نظر آ رہے ہیں دونوں ہی میرے آپ چین گلت ہو چکے ہیں تو ابھی میں ٹرائی کر لیتا ہوں اینک کے ساتھ مجھے کیا سا نظر آتا ہے اینک کاسی زیادہ مہنگی آ چکے ہیں تقریبا یہ دو ہزار پی تو اس کے ساتھ بلکو ہی صاف نظر آ رہا ہے ایدہ سکون مجھے پہلی کبھی نہیں ہوا جتنا اس آنے کے ساتھ ہو رہا ہے تو ابھی محسن پھر دوبارہ یہ انگلی کے ساتھ کرے گا میں ایک ایک یہ تین بلکو ہی اس کے ساتھ صحیح بلکو ہی گائز بلکو ہی گائز اس کے ساتھ صحیح نظر آ رہا ہے تو ابھی میں دوسری آکے رکھ لے سا ہوں یہ چار بلکو ہی گائی صاف دونوں آنکھ میں بلکو ہی صاف آیا نظر آیا تو یہ اینک بلکو ہی پرفیکٹ ہے اگر آپ لوگ انہیں کسی دوست نے اینک چاہی ہوئے تو جاں مگھانی ہوئے تو شہر کینٹک قریب زی آپٹیکل میں آپ لوگ یہ اینک جو آلٹیفیشل ہو جاں نظر وغیرہ کی لینز وغیرہ کی اگر آپ کسی دوست کو چاہی ہوئے تو وہ ادھر سے پارسل مگا سکتا ہے اور ادھر سے جا کے خود لے کے بھی آ سکتا ہے تو اینک کا مجھے کافی زیادہ پرفیکٹ ہو چکی ہے تو ابھی مجھے سب کیلئر بلکو ہی صاف نظر آ رہا بلکو ہی مجھے بلکو ہی پرفیکٹ آ چکی ہے تو اس ٹیم میں بلکو ہی اچھا محسوس کر رہا تو ابھی مجھے بہت ہی اچھا سکون ہو رہا ہے پیشے کافی دن سے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا کافی درد ہو رہی تھی لیکن ابھی اتنا زیادہ سکون مجھے محسوس ہو رہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اینک کے ساتھ مجھے اتنا زیادہ سکون ہوگا تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے میں آپ کے لئے اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے آنگا انشاءاللہ لیکن امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت ہی اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے بلکو ہی پہلے سے زیادہ محنت کی ہے لیکن آپ لوگوں نے اس محنت کو ضائع نہیں کرنا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بٹن بھی دبا دینا ہے مجھے سپورٹ کے پچھلی ویڈیو میں بہت ہی زیادہ میں خوش ہوا لیکن آپ نے آگے سے بھی اور اس ویڈیو میں بھی آپ نے برپور ساتھ دینا ہے اور اچھا سپورٹ کرنا مجھے تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے مجھے تو مجھے بھی خوشی ہوگی دلی تو طور پر مجھے بھی خوشی ہوگی میں دل کی گرہائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں تو آپ نے نیکس ٹائم بھی ایسے ہی مجھے سپورٹ کرنا ہے تو اگر آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ کرتے جائیں گے تو میں اس سے اچھی تو اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آوں گا نیکس ٹائم ہے اگلی ویڈیو میں اتنی دیر تک ہمیں دیں اجازت ہے تو خدا فیز